اقرأ و ربکل اکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان مالا فیس بک پر اشتعال انگیز پوسٹ ملزم پولیس حراست میں مسلم نوجوانوں کو قتل کی دی گئی تھی دمکی یہ دور ہم مسلمانوں کے لئے ایک چیلنج بھرا ہے ہمیں حکمت عملی کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا ہوگا مولانا مفتی سید محمد سلمان پوری کا بیان شریقان علم مداخلت پر مسلم پرسنل لا بورٹ سپریم کورٹ سے رجوع کرے گا مضبوط اقلاء کی ٹیم تیار ہے مولانا رابعہ حسنی ندوی کا بیان آگرہ تشدد معاملات چودہ افراد گرفتار دو سو سے زائد لوگوں کے خلاف مقدمہ درچ دائش کے حملے میں نو عراقی فوجی حلاق تین اغوا کیا آپ اپنے نئے گھر کے لئے ڈائننگ ٹیبل کھوج رہے ہیں سوفا سیٹ ٹی ٹیبل کیبنٹ علماریوں سے اپنا نیا گھر سے جانا چاہتے ہیں تو جلدی کریں مدینہ کولنی میں واقع علی ایڈوکیشنل بک ہاؤس میں آپ کو ریائیتی داموں کے ساتھ بہترین اور امدہ کولنی کے سوفا سیٹ ڈائننگ ٹیبل کیبنٹ علماریاں ٹی ٹیبل اور نتنے ڈیزائن کے آپ کے پسند کے افر نیچر دستیاب ہیں جلدی کیجئے محدود سٹاک ہے رابطے کے لئے اس نمبر کا استعمال کریں ایٹ ون فائف زیرو نائن تری نائن تری ڈبل نائن اب خبریں تفصیل سے منگلور فیس بک پر استعال انگیز تحریر پوسٹ کے جانے کے معاملے میں پنمبر پولیس تھانے میں شکایت درج کرنے کے بعد ملزم کو حراست میں لے جانے کے خبر فکر و خبر کو موصول ہوئی ہے اطلاعات کے مطابق مجتبہ زافرانی کارکن نے بون نیم کے نام سے ایک فیس بک پر اکانٹ بنایا جس کے ذریعے سے منگلور کے ایک مسلم نوجوان کو ایک ہفتے کے اندر قتل کرنے کی دھم کی دی اس پوسٹ کو کئی شر پسندوں نے دوسروں کو بھیجا اور اس پر کئی طرح کے تفسریں بھی کیے گئے اس چالنگیز تحریریں فیس بک پر اس وقت پوسٹ کی جانے لگیں جب اکیس اپریل کو بینگرے کے قریب بجرنگدل کارکن جگدیش کو اس کی گمشدگی کے ایک دن بعد قتل کر دیا تھا جگدیش کے باہی کی جانب سے مشتبہ قتل کے خلاف معاملہ درش کرنے کے بعد کہا جانے لگا ہے کہ جگدیش کو ایک سازش کے تحت قتل کیا گیا ہے لیکن اب تک اس بات کا خلاصہ نہیں ہو سکا ہے کہ جگدیش کی موت قدل سے ہوئی ہے یا پھر اس نے خودکشی کی ہے بتایا جا رہا ہے کہ جگدیش کی موت واقع ہونے سے قبل وہ نشے میں تھا پولیس اس پورے معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے ذرائع کے مطابق جگدیش کی موت کے بعد فرقہ وارانہ کشیدگی سوشل میڈیا میں بڑھتی ہی جا رہی ہے اور انگابات جمعیت علماء مہاراشتر کی جانب سے آج یہاں کی سہیادری گیسٹ ہاؤس بیڑ بئی پاس روڑ اور انگابات میں جمعیت کے کارکنان کی تربیت کے لئے مناقضہ پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے مولانا مفتی سید محمد سلمان منصور پوری جنرل سیکیٹری آل انڈرہ دینی تعلیمی بورٹ جمعیت علماء ہند نے جہاں جمعیت علماء کے اہدداران و کارکنان کو ایک مقصد اور لائے عمل کے مطابق کام کرنے کی تلقین کی وہی مسلم معاشرے میں در آئے خرابیوں و برائیوں کی جانب بھی شرکہ کی توجہ مفضل کرائی اور اس کے صدباب کے لئے کمرکس لینے کی تلقین کی اور کہا کہ جمعیت علماء کا کوئی بھی منصب مقامی ہو یا شہری ظلی ہو یا صوبائی جمعیت کے کاس کو آگے بڑھانے اور تنظیم کو فعال و متحرک کرنے کے لئے ہوتا ہے جمعیت علماء کے سارے مقاصد قرآن و سنت سے معقوض ہیں اور اس کے تعمیری پروگرام قرآن کریم کی آیات اور احادیث مبارکہ سے اخص کیے گئے ہیں جمعیت علماء دینی ملی قومی ملکی فریضہ آدھا کرنے کا ایک بہترین سٹیج ہے انہوں نے مزید کہا کہ جمعیت علماء کی اہمیت کا اندازہ ہمیں نہیں ہے اس کی اہمیت کا اندازہ ان سے پوچھئے جن کے پاس جمعیت علماء کا نظام نہیں ہے انہوں نے کہا کہ جن ملکوں میں باقاعدہ اسی جماعت نہیں ہے وہاں کے مسلمانوں سے پوچھا جائے وہ کتنی مایوسی کے عالم میں ہیں جمعیت علماء کے تحت دینی ملی رفاعی کام کرنے کے لئے ہمیں اپنوں کے ساتھ غیروں کو بھی ساتھ لینا چاہیے انہوں نے مزید کہا کہ جمعیت علماء کے تعمیری پروگراموں میں یہ بھی شامل ہے کہ لوگوں کے اچھے برے کاموں میں کام آیا جائے ظالموں کو ظلم سے روکنے والے بنیں بے سہاروں کی مدد کرنے والے بنیں اس سربیتی پروگرام کی صدارت جمعیت علماء مہاراشتر کے صدر مولانا محمد ندیم صدقی نے کی جنہوں نے اپنے صدارتی خطاب میں کہا کہ ہم نے تنظیم کے استحکام شریعت اسلامیہ میں حکومتی مداخلت کے خلاف اور مسلم ریزرویشن کی بحالی کے لئے زبردست تحریک چلائی گئی اور ممبئی ناکپور اور صوبے کے تمام ازلام میں زبردست دھرنے اور اندولن کیا جو بے انتہا کامیاب ہوا انہوں نے مزید کہا کہ ناکپور کے اجلاس کے بعد ہم نے یہ تئے کیا تھا کہ جمعیت کے کارکنوں کو جمعیت کے تعمیری پروگراموں سے واقف کرانے کے لئے تین مقامات پر تربیتی پروگرام کیا جائے شنانچہ پہلا پروگرام سونوری زلہ آکولہ اور دوسرا گونڈی ممبئی آت تیسرا اورنگباد میں کامیاب طریقے پر مناقض ہوا انہوں نے جمعیت علماء کے استحکام کے سلسلے میں فدائی ملت مولانا سعید مدنین وراللہمار قدو کی کوششوں اور جد و جہد کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ گمراہ کن فتنوں سے باخبر ہو جائے کرتے تھے اور انہوں نے تحفظ سنت اور تحفظ ختم نبوت کا جمعیت علماء اور داراللوم دیوبند کے اشتراک سے کانفرنس مناقض کر کے عوام میں بیداری پیدا کی انہوں نے کہا کہ آج ہمارے علاقے مرات وارڈا میں بھی دن بدن شکیل بن حنیف کا ارتدادی فتنہ بڑھتا جا رہا ہے جس کی سرکوبی کے لئے ہمیں بھی جد و جہد کرنا ہوگا کانپور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بوٹ نے کہا ہے کہ اگر کوئی بھی فرد یا جماعت متنازع تلاق سلاسہ کے بارے میں شریع قانون میں مداخلت کرنے کی کوشش کرے گا تو اس سلسلے میں سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کڑائے گا ذرائع کے مطابق مسلم پرسنل لا بوٹ نے عدارت عظمہ میں تلاق سلاسہ کے مسئلے کا دفاع کرنے کے لئے پہلے ہی بڑے وکیلوں کی ایک مضبوط ٹیم تشکیل دے دی ہے سپریم کورٹ میں اس مسئلے کی سماعت آئندہ ماہ شروع ہونے والی ہے مسلم پرسنل لا بوٹ کے صدر مولانا رابع حسن ندوی نے گزشتہ روز یہاں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بڑے اکلا کی ایک ٹیم ترطیب دی گئی ہے جو تلاق سلاسہ کے خلاف کسی بھی اقدام کو چیلنج کرے گی انہوں نے کہا کہ ہم شریع قانون میں مرکزی یا ریاست حکومت کو کسی مداخلت کی اجازت نہیں دیں گے اور اگر ایسا کچھ بھی ہوا تو ہم سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے آگرہ اتفردیش میں آگرہ کے فتح پور سکری علاقے میں خاص کمیونٹی کے نوجوان کے ساتھ مارپیٹ کرنے کے معاملے میں چودہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا پولیس ذرائع نے یہاں بتایا کہ فتح پور سکری علاقے کے مہین مارکیٹ سے لوڑتے وقت موٹر سائنکل پر سوار پانچ لوگوں نے اس کی جم کر پٹائی کر دی اس واقعے کی نامزد ریپورٹ لکھائی گئی ہے پولیس کے ذریعے پانچ نوجوانوں کو حراست میں لینے کے بعد کچھ تنظیموں نے تھانے کا گہراو کر دیا گہراو کے دوران پولیس اور مشتعل بھیڑ کے ساتھ مارپیٹ اور فترہ ہوا اسی درمیان حراست میں لے گئے نوجوانوں کو پولیس صدر بازار تھانہ لے کر پہنچی اس کی اطلاع ملتے ہی بجرنگدل اور وشو ہندو پریشت کے کارکنان نے صدر بازار تھانہ پہنچا اور وہاں جم کر ہنگامہ کیا دونے تنظیموں کے لیڈر حراست میں لے گئے نوجوانوں کو رہا کرنے کا دباؤ بنا رہے تھے حالات کے پیش نظر اردگرد کے تھانوں کی پولیس بھی طلب کر لی گئی پولیس کو طاقت کا استعمال کرنا پڑا فسادیوں کے پتراؤں میں ڈپٹی انسپیکٹر سنتوش کمار زخمی ہو گئے اور ان کی موٹر سائنکل کو آگ کے حوالے کر دیا گیا بغداد عراق کے سیکیورٹی حکام نے خبر دی ہے کہ ملک کی مغربی گورنری الانبار میں اردبہ کے مقام پر دائش کے تازہ حملے میں کم سے کم نو فوجی حلاق اور تین اغوا کر لے گئے ہیں عراقی فوج کے ذرائع نے الاربیہ کو بتایا کہ دائشی جنگجوں نے اردبہ کے علاقے السخار میں عراقی بارڈر سیکیورٹی فورسز کی تین گاڑیوں کو گھات لگا کر حملے کا نشانہ بنائے جس کے نتیجے میں ان گاڑیوں میں موجود نو فوجی حلاق ہو گئے جنگجوں نے تین فوجیوں کو ارغمال بنا لیا جبکہ ایک گاڑی بھی لا پتا ہے جو ممکنہ طور پر دائش نے قبضے میں لے لی ہے ذرائع کے مطابق دائشی جنگجوں نے خراب موسم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فوجی گاڑیوں پر حملہ کر دیا حملے سے قبل مغربی اربار میں ریت کا شدید توفان آیا تھا جس کے نتیجے میں زیادہ دور صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا خیال رہے کہ مغربی اربار کے تین اہم علاقے اب بھی دائش کے زیر تسلط ہیں ان میں شام سے متصل القائم شہر خاص طور پر اہمیت کا حامل ہے یہاں موجود دائشی جنگجوں اکثر عراقی سیکیورٹی فوجس پر حملہ کرتے رہتے ہیں الرطبہ کے علاقے میں عراقی فوج پر حملوں میں القائم کے دائشی جنگجوں پیش پیش رہے ہیں دائشی جنگجوں اردن اور عراق کی سرحادی گزرگاہ ترابل میں آمد اور افت میں بھی رکاورٹ پیدا کرنے کے لئے حملے کرتے رہتے ہیں فکر و قبر ویڈیو نیوز کی نشروع شعات میں ادارے کا تعاون کرنے والے اہم تجارتی ادارے علی ایڈوکیشنل بک ہاؤس بھٹکل بھٹکل ٹرائویل ہاؤس بھٹکل رپکو بھٹکل افریقہ سوپروالیو ڈبائی سٹاروے ٹریڈنگ ڈبائی خالد قمیش عبداللہ ٹریڈنگ ڈبائی